چہرے پر دبے پڑھنا یہ بھی نظر لگنے کی علامت ہوتی ہے چھائیاں وغیرہ پڑھنا جو ہوتا ہے پھر بچوں کا بلا وجہ روتے رہنا پھر ذہنی انتشار یعنی کسی چیز پر ذہن کا فوکس نہ ہونا یعنی آپ پڑھنے بیٹھے ہیں تو آپ لائنیں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا بیچینی کی کیفیت لیکن جگہ بدلتے ہی الفاقہ ہونا مزاج میں حج سے لینا چھڑ چھڑا پن چھڑ چھڑے بات پر ناراض ہو جانا موڈ آف کر لینا کسی کام میں دل نہ لگنا کہیں ٹکنا ہی نہ ایک کام ایک دن کیا پھر وہ چھوڑ دیا پھر وہ چھوڑ دیا پھر وہ چھوڑ دیا نماز روزہ اور دیگر عبادات سے دل اکتا جانا کئی دفعہ کہتی ہیں نمائے بچہ اتنی اچھی خود ہی سے نماز پڑھ لیتا تھا پتہ نہیں کیا ہوا ہوا یہ کہ آپ نے کسی سے کہا ہوگا میرا بچہ تو خود ہی پڑھ لیتا ہے نماز اور وہی سے کام خراب سر کا دکھنا اور بغیر سبب کی اچانک جسم گرم ہو جانا حرارت بڑھ جانا دونوں یا کسی ایک اندے میں درد ہونا جیسے کہ کوئی انگارہ ہو یعنی ایک جگہ خاص طور پر جیسے کوئی ہیٹ نکل رہی ہو وہاں سے بیک ایک نیچے کے حصے میں درد ہونا یعنی جسم کے اچانک یہ جو بیک بون ہے اس کے نیچے درد بالوں کا اچانک گرنا شروع ہو جانا یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کوئی کچھ بیماری کے بعد گرتے ہیں یا تھوڑے بہت تو ہر ایک کے گرتے ہیں روز تو گرتے ہی ہیں لیکن بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو گرنا شروع ہوتا ہے تو وہ تھمنے کا نام نہیں لیتے وزن کا اچانک کم ہو جانا یعنی کھا پی رہے ہیں سب کچھ ٹھیک جارہا ہے کھانے کی خواہش کا ختم ہو جانا بھوک نہ لگنا فضا میں خنکی بھی ہو تو جسم کی حرارت بڑھ جانا ہے بہر تھنڈا ہے لیکن جسم گرم ہوئے چلے جا رہے ہیں اور اسی طرح بہر گرمی ہے اور جسم تھنڈا ہی ہوا چلے جا رہے ہیں چیز کو ذہن میں رکھنے حفظ کرنے اور سمجھنے کی قدرت نہ ہونا یعنی حفظ ہوتا ہی نہیں کر کر کے کر کر کے پھر وہیں کمیں کڑے ہیں کسرت سے پسینے آنا اور ان کی بھو تبدیل ہو جانا یعنی ایک تو ہر انسان کی ایک ہوتا نا سمجھ ہوتی ہے لیکن ایک وہ بہت سٹرانگ قسم کی شروع ہو گئی جلد پر پھوڑے پھنسیوں کا خارش کا ظاہر ہونا یا چیونٹیوں کے رینگنے کا احساس ہونا جیسے کچھ چل رہا ہے جسم پر نین کا کم آنا اور زیادہ تر جاگنا انسومنیاں جس کو ولتے ہیں بعض وقت دورے کی کیفیت کے دران گردن ٹیڑی ہو جانا ڈراؤنے خواب آنا بیداری میں بھی چیخ و پکار کی آوازیں سنائی دینا الہدگی اور تنہائی پسند کرنا ذہنی پراغندگی گھر والوں دوست رشتداروں سے معاملات بے سبب خراب ہونا یعنی جس کے ساتھ یہ معاملہ کیا وہیں گڑھوڑ ہو گئی رونے کی خواہش کرنا یا ہمیشہ روتے ہی جانا یعنی رونے کو یہ بہت دل چاہتا ہے تو یہ ایک عوارض جو ہیں یہ بیماریاں ہیں اور بیماریوں کی علامات ہیں ان میں نفسیاتی روحانی جسمانی سب ہی کٹھے ہو سکتے ہیں یعنی جسمانی بھی روحانی نفسیاتی یہ سارے مل بھی جاتے ہیں بعض اوقات جیسے اگر بنیادی بات آپ یاد رکھیں کہ کبھی جسم میں تکلیف شروع ہوتی ہے اور وہ روح پہ جا پڑتی ہے اور وہ روحانی بیماری بن جاتی ہے اور کبھی روح پر کوئی چیز آتی ہے اور وہ جسم کی طرح منتقل ہو کے جسمانی دردن یہ جسمانی تکلیف ہے لیکن سبب روحانی ہے اسی طرح کچھ غیر معمولی علامات نظر آنا ان میں خون کے چینٹے گرنا تہر شدہ کپڑوں کو کٹا ہوا پانا خاوند یا بیوی کو ایک دوسرے میں کشش ختم ہو جانا جنگ ہیں جوان ہیں لیکن یہ اب نارمالٹی ہے نا کہ ہزمن کو وائف کی ضرورتی نہ رہے پھر اسی طرح آپس میں بلا وجہ شکوک و شبات پیدا ہو جانا ایک دوسرے کا ٹرسٹ ختم ہو جانا خاوند یا بیوی کو ایک دوسرے کی شکل بدصورت دکھائی دینا تیسری بات مال سے متعلق کچھ علامتیں مال میں برکت نہ ہونا اچانک نقصان ہونا جسے نظر لگی ہوئی ہو وہ کام سے نفرت کرتا ہے بابجود قدرت ہونے کے رزق تلاش کرنے سے روگردانی کرتا ہے یہ کوشش نہیں کرتا لوگوں پر تعمت لگانا کہ لوگ مجھے گھرتے ہیں اور لوگوں کی وجہ سے میں ناکام ہوں دوسرے لوگوں کو بلیم کرتے رہنا یہ بھی ایک نارمل رویہ نہیں ہوتا انسان اپنے نقصان یا اپنے ناکامی کی ریزن صرف دوسروں کو دے کے مطمئن نہیں ہو سکتا اس کو خود بھی رسپانسیبیلیٹی لینی چاہیے لیکن وہ شخص کنونسٹ ہوتا ہے کہ نہیں دوسروں کی وجہ سے ہی میں ناکام ہوں میرا اپنا کوئی قصور نہیں موسیقی